اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں افران خان دوستو آپ کو بتا ہے میں دو سال سے تقریباً ویڈیو کر رہا ہوں اور مجھے زیادہ تر میسیج آتے ہیں کہ افران بھئی پلیز جرمن سٹوڈنٹ ویڈے کی بارے میں پلیز ویڈیو کریں تو اس سلسلے میں نے آج اپنے بھائی میاں مہد بھائی کو جن انوائٹ کیا اپنے پیچ پر تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جرمن آپ سٹوڈنٹ ویڈے پر کس طرح سے آ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ لوگ کو پتا چل جائے گے کم کن ڈاکومنٹس کی ضرور پڑتی ہے تو آج ہم پوچھتے ہیں بھائی سے بھائی سپیشل انوائٹ کیا اسلام علیکم میاں صاحب کیسے ہیں ٹھیک تھا کے عبالیکم اسلام ٹھیک تھا گفران بھائی آپ سنا ہے آپ کیسے ہیں شکر الحمدللہ سب سے پہلے آپ اپنا تعریف کروا دیں شکریہ بول رہے ہیں والے تھے لیکن سب سے پہلے ہمارے چانے والوں کے لئے اپنا تعریف کروا دیں کہ آپ پتا چل جائے کہ آپ کون اور کہاں سے آئے ہیں میرا نام میاں مہد محمود ہے اور میں پاکستان سے ہوں پاکستان کے شہر لہور سے تعلیم رکھتا ہوں دوسری بات میاں صاحب کیا پڑھنے کے لئے جرمنی آئے ہیں میں جرمنی میں میڈیسن کرنے کے لئے آئے ہوں میڈیسن ایم بی بی ایس کے لئے میڈیکل سٹڈی ہے ویزا جو ہے نا آپ نے اپلائی کیا تھا کون کون کو ڈاکومنٹ جو نا آپ کو ضرورت پڑے تھے کیونکہ زیادر دوست کے پوچھتے ہیں کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جو نا پتا نہیں ہے کہ کس طرح کون سے ڈاکومنٹس ان کو چاہیے کیا راستہ ہے سب سے پہلے آپ ڈاکومنٹس جو ڈاکومنٹ لوگ کو ضرورت ہے اور جس ڈاکومنٹ سے لوگ کر سکتے ہیں آپ پہ آسانی سے آج ہیں تو وہ اگر آپ ہمارے چاہنے والے کو بتا دیں جی ضرور ڈاکومنٹس بیسیکلی ڈاکومنٹس کی ایک لسٹ جرمنہ بیسی نے اپنی لنک کے اوپر پوری دی ہوئی ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں وہاں سے ٹوٹلی ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں کہ ہمیں بیچولر سٹڈی کے لئے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور ماسٹرز کے لئے اس کے اندر زیادہ ڈیفرنٹ نہیں لیکن تھوڑا سا ایسے چنہوں نے ڈیفرنشیٹ کیا ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو بیچولر کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہمارے میٹر کی جو ہمارا جو ہوتا ہے فائنل ریزرٹ کارڈ ہوتا ہے اور انٹر کا ریزرٹ کارڈ میٹر کا میٹر کا اور فائنل انٹر کا انٹر ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی لیمان اور ٹویل کے بعد انٹرمیڈیٹ جو ہم کرتے ہیں اس کا ریزرٹ کارڈ اچھا اس کو بیسیکلی ہم نے ہر سیٹی میں فوراں افیر آفیزیز ہوتے ہیں جیسے ہم لہو میں لہور سے ہوں لہور کا لہور بورڈ ہوگا فیصلہ باد کا فیصلہ باد ہوگا اور کراچی کا اس طرح یہ ڈیفرنٹ بورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے فوراں افیر آفیزیز ہوتے ہیں ہمیں وہاں سے سب سے پہلے ان کو فوراں افیر سے اٹیسٹیڈ کروانا پڑتا ہے اچھا اٹیسٹیڈ کروانے کے اتنا مشکل کان نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک فورم لینا پڑتا ہے وہ فورم لے کے ہم فوراں افیر میں دیتے ہیں اور ہمارے فوٹو کوپی سب سے پہلے جاتی ہیں وہ فوٹو کوپیس کو پھر کرتے ہیں چیک ان بیلنس کہ کیا واقعی یہ اریجنل ہے یا فیک ہے کیا اس کا کریٹیریہ ہے اسے دوبارہ کنفرمیشن سب سے پہلے ہم جو انٹر کے ڈاکومنٹس ہیں اور امیٹرک ہم نے وہ کروا لیا ٹیسٹیڈ اچھا ڈاکومنٹس جو فوٹو کوپی ہے وہ ہمیں وہ چیک کر کے ایک لیٹر بیجیں گے وہ لیٹر کھول لے بغیر ہمارا کچھ لوگوں دے کہ ہم اس کو کھول لیتے ہیں کھولنے سے وہ بیسیکلی اس کی جو کریٹیریہ اس کی کی پیبیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ کھول لے بغیر پھر ہم نے ان کو لے کے جانا ہے بورڈ آفیس اور اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس پھر ہم اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس دیتے ہیں وہ ان کو ایک سٹیمپ لگتی ہے ڈاکومنٹس کی بیک سائٹ پہ اچھا ایک سٹیمپ ہوتی ہے پاکستان فوران افیرز کی طرف وہ لگنی ہوتی ہے وہ کروانے کے بعد پھر ہم نے اڈمیشن اپلائی کرنا ہوتا ہے اچھا اب اڈمیشن اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ ہمیں جو اپلائی کرنا ہے وہ ڈاٹ کی طرف سے کر رہے ہیں کہ یا آپ خود اپلائی کر رہے ہیں ڈاٹ پہ کیا ہوتا ہے اصل میں ڈاٹ پہ بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اڈمیشن ہے نا وہ سکولرشپس اپلائی ہوتی ہیں اچھا سکولرشپس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اب اڈمیشن ڈاکومنٹس میں بلوگ اکاؤنٹ کیا چاہیے تو جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکومنٹس میں کون سا ڈاکومنٹ اور بلوگ اکاؤنٹ کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے اور اس کے لیے ہمیں منتھلی یہاں پہ دیتے ہیں سٹیپنٹ سٹیپنٹ جرمن انگلیش کہتے ہیں کہ ہم وہ ہمیں سکولرشپ دیتے ہیں کہ منتھلی آپ کو وہ پی کرتے ہیں اچھا جیسا کہ منتھلی آپ کو وان تھاؤزن اورو دے دیتے ہیں فیفٹین ہنڈرڈ اورو وہ ڈیپینڈ اپون یور سٹیڈیز ہوتا ہے اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے یونی اسیسٹ یونی اسیسٹ یونی اسیسٹ ایک بہت اچھا پلیٹ فرم ہے سٹوڈنٹس کے لیے اچھا وہ چاہے ماسرس کے لیے ہو چاہے بیچولر کے لیے ہو وہ دونوں کے لیے ہی ایکوال مطبع ان کا کوئی ایس 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 پرورٹی نہیں ہوتی وہاں پہ آپ نے جانا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ لوگن کرنا ہے اکاؤنٹ لوگن کرنے کے لیے ہمیں اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے جس طرح ہم فیس بک یا کسی کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بناتے ہیں اسی طرح ایک آسان طریقہ ہے وہ اکاؤنٹ بنانے کا اچھا ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بنانے میں آپ اپنی ڈیٹیلز وغیرہ دیتے ہیں بیچولر کے لیے جب میں آیا تھا تب یہاں پہ صرف بیچولر جرمن میں تھا انگلیش میں بہت کم یونیورسٹریز تھی اگر ہوں بھی تو وہ پرائیویٹ تھی جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہماری رینج سے کافی اپ ہوتی ہیں اب انہوں نے بیچولر انگلیش کی فیلز میں کچھ انہوں نے انٹرڈکشن کروا دیا جس کے اندر ہماری آئی ٹی کی فیلز آ جاتی ہیں اور بہت سی فیلز اب بات آتی ہے ڈوکومنٹس کی ڈوکومنٹس کے اندر ہمیں یونیورسٹری کی ریکوائیڈمنٹس کچھ یونیورسٹریز ریکوائیڈ کرتی ہیں جرمن لینگویج کے ساتھ اگر آپ جرمن میں یہاں پہ کوئی ڈگری کرنے آ رہے ہیں اسی میں میڈیسن کرنے آیا تھا میڈیسن کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ڈوکومنٹ ہم نے ٹیسٹیٹ کر دیا وہ اپلوڈ کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک سی وی اپنے ایک فارمل سی وی اپلوڈ کرتے نہیں ہیں وہ جوب کے لیے سی وی نہیں صرف سٹوڈنٹ سی وی کہ آپ کے پاس کونسی سکلز مجود ہیں آپ نے کیا 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 ہوا ہے اور اگر آپ جرمن میں سٹڈی کرنے آ رہے ہیں تو جرمن میں سب سے بڑی چیز ہے جرمن لینگویج جرمن لینگویج کے بغیر آپ سٹڈی نہیں کر سکتے اور جرمن لینگویج آج سے دو تین سال پہلے دیکھا جائے تو وہ ہمیں اے ون یا اے ٹو کی بیس پر اڈمیشن دے دیتے تھے اڈمیشن دینا اور امبیسی میں ہم چلے جاتے ہیں لیکن آپ گونوں نے ایک ریکوائرمنٹ چینج کر دی ہے کہ ریکوائرمنٹ یہ کر دی ہے کہ ہمیں لازمان بی ون چاہیے اور بی ون وہ چاہے اس کے آپ دو مڈیول کر لیں یہ چار مڈیول کر لیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بلفرز آپ کا ڈمیشن لیٹر آجاتا ہے تو امبیسی اس کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے ہم نے وہ ڈوکمنٹ اپلوڈ کرنا ہے کہ ہم نے یہ لینگویج کر لی ہوئی ہے اور یہ چیزیں صرف یہی یونیورسٹیز کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ان کو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ یا ایک سیکٹرا ان سے کوئی آپ کا لنک نہیں ہوتا صرف سٹڈی ڈاکمنٹ سے ان سے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ہمارے معاشرے میں لوگ بولتے ہیں کہ پچاس ہزار یورو اور تیس ہزار یورو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں پچاس ہزار تیس ہزار یورو جو لوگ کہتے ہیں وہ بیسیکلی کنسلٹنٹس کہتے ہیں کنسلٹنٹس کا ڈیفرنٹ اور ہمارا ڈیفرنٹ یہی ہے کہ ہم آپ کو ریالیٹی سے اگاہ کرتے ہیں وہ کچھ چیزیں آپ کو ریالیٹی نہیں بتاتے جو ہم لوگ یہاں پہ آگے اپسرپ کرتے ہیں پھر ہم ان کنسلٹنٹس کو بھڑا بھلا کہتے ہیں صحیح بات ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف دیکھیں جرمن لینگویج کے سرٹیفیکٹ چاہیے ہیں جی بالکل آپ کو کیا ہے میٹرک اور انٹر سرٹیفیکٹ چاہیے ہیں اور اس سارے سرٹیفیکٹ کو جو ہے نا آپ پھر گورنمیٹ سے کلیر کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں لینگویج آپ کے ایک چیز میں آپ کو ٹوک رہا ہوں اس کے اندر لینگویج جو ڈاکومنٹ ہوا ہمیں آلریڈی ٹیسٹڈ ہوا ملتا ہے اچھا لینگویج جو ہے نا وہ آٹومیٹی ٹیسٹڈ ہوتا ہے جی بالکل اور یہ سارے ڈاکومنٹ جنہ آپ اس کو چڑھاتے ہیں ان کی ویب سیٹ پہ اس طرح آپ اپلائی کرتے ہیں خود آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرور ہے ایجنٹ کے پاس جانے کیونکہ ایجنٹ کا کام بھی وہ ہی ہے اور ہمارا کام بھی ہوئی ہے ایجنٹ صرف یہ کرتا ہے کہ ہر پورٹل کی کوئی نیو کی فی ہوتی ہے اب یونی اسسٹ ایک ایسا پورٹل ہے جس کے ہمیں فی پی کرنا پڑتی ہے فی سے مراد کہ جب ہم پہلا ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں سیمیٹی فائیف تو ایٹی یورو ہمیں پی کرنا پڑتے ہیں پہلے ایڈمیشن کے لیے پہلے ایڈمیشن کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ مختلف یونیویسٹی میں اپلائی کریں شاید کوئی ایک یونیویسٹی میں ان کو داخل آئی کریں بلکل کیونکہ میریٹ یہاں پہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صرف اسی یورو دائے کریں صرف ایک جگہ پہ ٹرائی کریں شاید وہ آپ کا نہ ہو آپ کوشش کریں چار سو یورو دائے کریں پانچ مختلف یونیویسٹی میں شاید ایک جگہ پہ آپ کو کھا ہوئی لیکن ایک چیز اور سیونٹی فائی فسٹ اڈمیشن کے لیے ہے اس کے بعد وہ جو ان کی پرائز ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹرونٹی فائی تو تھرٹی یورو ہو جاتی ہے نیکس یونیویسٹی کے لیے تو یہ ایک بہت اچھا مارے لیے اپشن ہے تقریباً میرے خیال سے سارا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے جرمنی میں میں آپ کو پہلے بھی اپنے بیوڈیویں بتا چکے بلکل فری ہے لیکن ابھی آتا ہوں بھائی سے یہ سوال پوچھنے میں کیونکہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا خرچہ آتا ہے جرمنی جانے پر تو میاں صاحب یہ بتا دے کہ آپ نے ٹوٹلی کتنا خرچہ کیا یہاں تک آنے کہ آپ نے ایک بینک سٹرٹمیس کتنا دکھایا آپ نے ٹکٹ وغیرہ یہ سارا جو ہے نا آسانی سے بتا دیں گفانج بھائی میں نے آگے آپ کو ایک چیز کہا تھا کہ دو اپشنز ہے ہمارے پاس ڈاڑ میں ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس کے اندر ہمارا خرچہ جو ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ ڈاڑ کی طرف سے ہمیں جو اپنی ویزا فیس ہوتی ہے بلکل وہ دینا پڑتی ہے ہمیں اپنی ٹکٹ لینا پڑتی ہے ویزا فیس کتنا ہوتا ہے ویزا فیس راؤنڈ باوٹ پوائنٹی تو تھرٹی تھاؤزن تک ہوتا ہے پاکستانی روپیز میں تقریبا یہ ہوگئے میرے خال سے سو ڈالر ویزا فیس کے اندر انکریزمنٹ وہ نہیں کرتے اور دوسرا پورٹل آئیتا ہے یونی اسٹ کا جو آپ کو میں بتایا کہ ڈاکومنٹ کس طرح اپلوڈ کرنے اور کون سے وہ ڈاکومنٹ ہم نے اپلوڈ کر دی ہے ہمارے پاس admission letter آگیا admission letter آنے کے بعد جو خرچہ ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلے بلوک اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے بلوک اکاؤنٹ آج سے دو سال پہلے جو سوڈنٹ سے آئے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے اگر ان کو پتا ہے بلوک اکاؤنٹ کے اندر آج سے دو سال پہلے تین سال پہلے آٹھ ہزار چھے سو چالیس یورو تھا آٹھ ہزار چھے سو چالیس یورو بلوک اکاؤنٹ کا حرگی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسے آپ نے ان کو دے دینے اور آپ کو واپس نہیں ملنے کیونکہ ہمارے سارے میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو ہم یہاں پیانا چاہیں گے سٹوڈنٹ ویزے کے لیے ساڑھے چھے سو یورو یا سکس ففٹی یا سکس ففٹی فور اب انہوں نے ریسنٹلی اپ ڈیٹ کیا ہے دو ہزار بیس سے اس کے اندر انہوں نے کر دیا دس ہزار تین سو باتیس اشاریہ پچاس یورو اچھا دس ہزار تین سو باتیس جی ابھی اوپر چڑھ گیا اوپر چڑھ گیا اور اس کو وہ اس طرح کر رہے ہیں کمپنسٹ کے آپ کو ہر منت اس میں سے ایٹھ فٹی یورو ملیں گے یا آپ کے ختم نہیں ہوں گے یا آپ کا بینک بیلنس پڑھا رہے گا ایک سال کا بینک اگر آپ یوز نہیں کرتے اس میں سے کچھ بھی تو ایک سال بعد وہ آپ کا بلوگ اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا آپ کا نورمل اکاؤنٹ ہو جائے گا پھر آپ ایک ہی دفعہ سارے پیسے نکلوا سکتے ہیں نئی تو آپ کے پاس اپشن ہی ہے کہ آپ ہر منت آپ کو ایٹھ فٹی ملتے ہیں ہمیں وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے فنتیبہ ایک بات جو بہت امپورٹنٹ جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہم بینک کی طرف سے ہم اپنی رکم دے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ فراؤڈ ہو گیا یہ چیز ہو گئی ہے اب اس چیز کو بھی امبیسی نے بہت افثان کیا ہمیں ایک اپشن دی ہوئی ہے وہاں پہ ہی آپ جب ڈوکمنٹس دیکھیں گے امبیسی کی سائٹ پہ وہاں پہ ایک لنک ہوگا اوپن بلوک اکاؤنٹ اچھا ان کا ہمارے پاس یہ اپشن ہے کہ ہم ان کے کونسولیٹ آفیس سے جا کے دوچے بینک میں ڈریکٹ کھلوا سکتے ہیں اور ایک اپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ڈریکٹ فنتیبہ کے طرح کھلوا سکتے ہیں فنتیبہ کیا چیز ہوتا ہے چانے والے پھر فنتیبہ کو جانتے ہوں گے فران بلوک فنتیبہ ایک ایسا بینک ہے جو آن لائن بینکنگ کرتا ہے اچھا آن لائن بینکنگ کرتا ہے ایسا جیسے آپ کہہ لیں ویسٹن یونین ہے یا ری ہے آپ آن لائن اپنے پیمنٹس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اسی طرح فنتیبہ ہے وہ آپ کا یہاں پہ بالکل اکاؤنٹ نہیں کھولے گا یہاں پہ نہیں کھولے گا آپ یہ چیز چھوڑ دیں کہ ہم جرمنی جائیں گے اور ہمارا اکاؤنٹ آلریڈی اوپن ہوگا نہیں وہ چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی جو پیمنٹ آپ دیں گے فنتیبہ میں وہ اکاؤنٹ کھولے گا وہ اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہمیں کچھ فارنس بغیرہ فیل کرنے پڑتے ہیں اور ہمیں وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ایسا چاہ جاتا ہے کہ ہمیں بہت سے پروف حیزت دینے پڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ ہم ہچکچاتے ہیں یہ دوسرا طریقہ آسان ہے دوسرا طریقہ آسان ہے اور اس کے اندر وہ طریقہ ان لوگوں کے لئے جو اندر ایٹین ہیں جیسے کہ میں جب آیا تھا میں اندر ایٹین تھا اور میں نے دیکھ کونسیلیٹ کی طرف سے کھولا تھا میرا دیکھ فانتیبہ آکاؤنٹ نہیں کھلتا تھا یہ بھی ایک اپشن جو اندر ایٹین آنا چاہیں تو فانتیبہ آپ کا آکاؤنٹ کھول دیتا ہے آپ نے ان کو پیمنٹ ٹرانس پر کرنی ہوتی ہے اپنے آکاؤنٹ سے اور اس آکاؤنٹ کی بینک سٹیڈمنٹ بھی آپ نے نکلوا کے اپنے پاس رکھنی ہے ایز اپروف جو آپ امبیسی میں جائیں گے اس کے لئے ہوتا ہے اب وہ بات آتی ہے کہ آپ نے آگے کہا کہ تیس ہزار چاس ہزار یورو یہ لوگ بینک بیلنس جمع کرواتے ہیں وہ ایس ایچ کوئی نہیں میکسیمم تھرٹی لیف یورو آپ کی ہونی چاہیے آپ کی پاس ہونی چاہیے اگر آپ نے جرمنی سٹڈی کیلئے آنا ہے تو تقریباً تیس لاکھ روپے آپ کے جیب میں یا آپ کے بینک بیلنس ہونا چاہیے وہ بھی اس طرح کہ جب آپ دس ہزار یورو آپ بیجتے ہیں بلوک اکاؤنٹ میں یا اٹومیٹکلی بیس لاکھ روپے بن گئے تھا اور اس سے دس لاکھ اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ امبیسی کو آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ ہی ہم اپنی ٹیگرز وغیرہ یا ہم کچھ ہی یہاں سے جب جائیں گے آپ کی پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں نہیں کہ وہاں پہ ہم جا کے اپنی زندگی بہتری کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو سٹڈی ویڈا ملتا ہے دوسری بات آپ کی کہنے مطلب یہ کہ اگر بندہ چاہے ڈارٹ پروگرام سے سکولرشپ بلکل فری ہے اس میں صرف آپ کا خرچہ آتا ہے تقریباً اسی یورو اور ٹکٹ کا پیسہ آتا ہے اور دوسری طرف سے یہ دوسرا جو طریقہ تھا وہ اس پہ آپ کا تقریباً میرے خال سے دس ہزار یورو تقریباً بینک بیلنس دکھانا ہوتا ہے جی بلکل اور پہلے ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے پچتر یورو اسی یورو ہوتے ہیں اور بعد میں ٹکٹ ہوتے ہیں ساتھ 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 سو یورو ویزے کے لیے ڈوکمنٹس ہمیں کچھ اور بھی چاہیے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس پہ بھی دقریباً خرچہ آتا ہوگا خرچہ اس کے ایس سچ آپ جس طرح ایڈمیشن کے کہہ رہے ہیں اس طرح اس کے اوپر نہیں آتا اس کے اندر ہمارے پاس اب بات آتی ہے کہ ویزے ڈوکمنٹس کون سے میں چاہیے ایڈمیشن کا ہم نے بتا دیا کہاں سے اپلائی کرنا ہے یونیسسٹ اور ڈارڈ کی طرح سے ہم نے بتا دیا کہ ڈوکمنٹ کہاں سے ہم نے لینے ہیں جنرمال لینگویج کرنی ہے جنرمال لینگویج کے ادارے بھی مجھول ہیں وہ لینگویج فی کی بھی ہوتی ہے لینگویج فی بھی مختلف ادارے مختلف لیتے ہیں گویتھ انسٹیٹوٹ بیسٹ انسٹیٹوٹ ہے آپ وہاں سے کریں آپ کو اچھی لینگویج آئے گی اور اگر انگلیش میں کرنا چاہے آتے ہیں کہ انگلیش میں بیچولر کرنا چاہیں تو انگلیش میں بیچولر کے لیے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انگلیش سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کولی سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ آئٹس کر لیں تو وہ بھی بیسٹ ہے اور زیادہ تر لوگ آئیلٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آئیلٹس مست ہے جرمن آنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے